مگبوزہ کشمیر میں انسان حقوق کی پامالیوں کو نہیں بھولنا چاہیے صدر مملکت نون لیگ نے پنجاب اسیملی کی 20 نشستوں کے زمنی انتخابات پر سوالیہ نشان اٹھا دیا عمران خان اسیملیہ تحریر کریں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں رانہ سناؤلہ اسلام علیکم میں ہوں سید امارزیلی آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نینگی ٹو نیوز چلتے ہیں کچھ اہم قبروں کی جارہے ہیں مگبوزہ کشمیر میں انسان حقوق کی پامالیوں کو نہیں بھولنا چاہیے صدر مملکت صدر مملکت آر فلوی کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیریوں کی بنیادی حقوق کے تحافظ کے لیے کردار عدا کریں انسان حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر آر فلوی نے کہا ہے کہ یہ دن اقوام متحدہ یو این میں انسان حقوق کے عالمی منشور کی یاد دلاتا ہے اقوام متحدہ کشمیریوں کی بنیادی حقوق کے تحافظ کے لیے کردار عدد کریں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیری میں انسانی حقوق کی پہمالیوں کو نہیں بھولنا چاہیے صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کا آئین اسی اقدار کی اکاسی کرتا ہے ہر پاکستانی کی حسنہ افضائی کرنی چاہیے تو وہ اپنے فرائض نہ بھولے اور اپنے بنیادی رسولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں واضح ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسیملی نے چوتر سال قبل انسانی حقوق کا عالمی منظور کیا تھا نون لیگ نے پنجاب اسیملی کی بیس نشستوں کے زمنی انتخابات پر سوالی نشان اٹھا دیا وفاقی وزیر آیاز صادق نے کہا ہے کہ مونے سلائی کے سابق آئیمی چیف جنرل کمر جاہد باجوہ سے متعلق بیان کے بعد اب ہمیں شک ہوتا ہے کہ پنجاب اسیملی کی بیس نشستوں پر جو زمنی انتخابات ہوا وہ سو فیصد شفاق تھا یا مینج تھا نیجی ٹی وی کے پروگرام میں بات چیت کرتے ہوئے آیاز صادق نے کہا ہے کہ ابھی بھی تیری کے انصاف حکومت میں ہیں الیکشن کے وقت ان کے پاس نہ بے ساکیاں ہوں گی نہ وہ صورتحال ہوگی جو دوہزار ٹھارہ میں تھی انہوں نے کہا ہے کہ تیری کے انصاف والے اپنی حکومتیں چھوڑ کا ذکس لینا چاہ رہے ہیں یہ نون لیگ کے لیے ون ون سیچوئیشن ہے آیاز صادق نے کہا ہے کہ نون لیگ میداد میں اترنے کے لیے تیار ہے انتخابی مہم کی قیادت نواز شریف اور مجیم نواز کریں گی گزشنہ دنوں مولن صلائی نے ایک انٹیویو میں انکشاف کیا تھا کہ جنرل باجوا کی خلاف موجودہ مہم غلط ہے جنرل باجوا نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا بلکہ انہوں نے تو تحریک ادم اعتماد کے وقت بھی مجھ سے کہا کہ امران خان کے ساتھ جائیں امران خان اسیمیہ تحریر کریں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں لہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا سنواللہ نے کہا ہے کہ شوقت ترین نے آئی ایم ایف معایدے کو ثبوتات کرنے کے کوشش کی ہم اپنے کیسز کلیر کرنے نہیں آئے ہم پر الزمات آئیت کیے گئے ڈیلی میل نے معافی مانگی ہے کیونکہ ان کے پاس ثبوت نہیں تھے پی ٹی آئی کا ٹولا ملک کو تباہ کرنے پر طولا ہوا ہے ہمیں انتقام کا نشانہ بنائے گئے جھوٹے کیسز ہمارے خلاف بنائے گئے بے بنیاد کیسز ختم ہونے چاہیے ہیں شباب شریف کے حق میں دنیا بھر سے گوائی آ رہی ہے ڈی ٹی آئی کے پاس اگر اقتدار نہیں تو سب کچھ غلط ہے اگر ہم پر بے بنیاد الزمات اور مقدمات ہیں تو ہم کیوں ختم نہ کریں ہمارے کیسز انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے بعد ختم ہو رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کہتے ہیں میرا ذاتی معاملہ ہے تو شکانہ سے متعلق آڈیو لیک ہو گئی ہے عمران خان فرہ سے متعلق کیوں جواب نہیں دیتے انہوں نے پچاس عرب روپے کا قومی خزانے کو ٹی کا لگوایا ہے عمران خان نے دوسروں پر جھوٹے مقدمے بنوائے اور خود کرپشن میں ملوث تھا ہمارے خلاف منشیات کے مقدمے کروائے گئے نواز شریف سے درخواست تھے کہ وہ الیکشن میں یہاں ہوں اور ٹکٹس تقسیم کریں نواز شریف نے پارٹی کی درخواست کو قبول کر لیا ہے اگر اسیملی توڑتے ہیں تو وزیر آزم کیمپین کا حصہ نہیں ہوں گے نواز شریف کا پاکستان میں مہم کے لیے ہونا اہم ہے عمران خان نے تماشا لگایا ہے مختلف تاریخوں پر اسیملی توڑنے کی بات کرتے ہیں عمران خان اسیملی تحلیل کریں ہم الیکشن کی طرف جاتے ہیں یہ تھی اب تک کی کچھ اہم خبریں مسید خبریں جاننے کے لیے ہمارا فیس بک یوٹیوب اور ٹرٹے کو وزٹ کیجئے اور اپنے ویلیوبیل کمنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا